موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر وارس محمود پروگرام عرفان دین میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہمارا آج کا موضوع ہے عشق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہیں شدید جذبہ محبت یا گہری چاہت مسلمانوں میں بے شمار دوسرے اختلافات کی طرح اس لفظ پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اسی لیے شاید قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا جبکہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس لفظ کے نہ ہونے کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے لیکن حدیث میں یہ لفظ موجود ہے جامع سغیر مطبوع مصر کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 175 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاشقہ جس نے عشق کیا فقطما پھر اس نے اسے چھپایا وَا افَا اور پھر وہ پاک دامن رہا فَمَا تَا پھر اس کے بعد مر گیا فَهُوَ شَهِيد تو وہ شہید ہے امام سخاوی رحمت اللہ علیہ مقاصد حسنہ کے صفحہ نمبر چار سو بیس پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام خرائطی ڈیلمی اور امام بہکی نے بھی لکھا ہے اور امام بہکی نے تو ترک متعددہ سے بیان کیا ہے امام سخاوی اس حدیث کی ایک سند کے بارے میں فرماتے ہیں فَهُوَ سَنَدُن سَحِيْهُن کہ اس کی سند صحیح ہے اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے اس حدیث کو ذرا مختلف الفاظ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے وہ حدیث کیسے ہیں مَنْ آشِقَ فَعَفْفَ جس کو عشق ہوا اور وہ پاک دامن رہا سُمَّ مَاتَا پھر وہ مر گیا مَاتَا شہیدہ تو وہ شہید مرا ہے تاہم سکولوں کالجوں اور ہماری دیگر درسگاؤں میں ہم نے اساتذہ سے عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کے الفاظ بہت دفعہ سنے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لفظ ہمارے ہاں انسانی اور رحمانی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے پھر ہمارے اہلِ عمل علماء اور صوفیاء نے تو عشق پر بڑے کلام فرمائے ہیں اور اس عشق سے مراد ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہی تو ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے ناظرین مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی انس رزوان صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی علی منیر صاحب سر ویلکم ٹو دا شو ڈاڑھ سب یہ بتائیے کہ یہ عشق کس چیز کا نام ہے اور لوگ اس لفظ پر آفٹر آل اتراز کیوں کرتے ہیں سر عشق کے جو مختلف معانی ہیں ان میں سے ایک معانی ہے پھٹ جانا اور جل جانا اب بہت سی مرتبہ دو مختلف چیزیں ہیں وہ پھٹ کر ایک ہو جاتی ہیں اسی مرتبہ کوئی چیز جل کر جلنے کے بعد جو مختلف چیزیں ہیں وہ سب راک بن جاتی ہیں اور ایک بن جاتی ہیں اب عشق کے معانی یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی رائے ہے وہ جس سے آپ کو عشق ہو رہا ہے اس سے آپ اتنی آپ کی ایفیلیشن ہو چکی ہے آپ کی ایسی قربت ہو چکی ہے کہ آپ کی کوئی رائے باقی ہی نہیں رہی اور سب کی سب آپ نے اپنی رائے کو دوسری کے رائے پر مسخر کر دیا اور سرنڈر کر دیا اور آپ اس کو مکمل طور پر فالو کر رہے ہیں ہماری لینگویج میں اس کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں بہت سی مرتبہ لفظ عشق بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں اس کی کلاسفکیشن پر ہم بعد میں جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے لفظ محبت بھی استعمال ہوتا ہے حب بھی استعمال ہوتا ہے سورہ توبہ ہے آیت نمبر چوبیس ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونک سادہا و مساکن ترزونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی فتربسو حتیٰ یعطی اللہ بی امری اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو آپ کا عشق تمام چیزوں سے زیادہ ہو آپ کی فیملی آپ کا بزنس آپ کی تجارت آپ کا مال سب سے زیادہ ہو اگر کسی لیول پہ یہ چیزیں عشق نبی میں آڑے آ رہی ہیں تو سمجھو کہ آپ کا عشق مکمل نہیں ایک دوسری حدیث ہمیں یہی گائیڈ کرتی ہے کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ تم میں سے کوئی آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محبت اور عشق اس لیول پر نہ آ جائے کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے مال سے زیادہ اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمہین جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے تو کیا الفاظ تھے فِدَاكَ أَبِي وَأَمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ یعنی صحابہ کا اٹھتے بیٹھتے تو ہر وقت یہی جملہ تھا کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر فیدہ میری والدہ آپ پر فیدہ میں خود آپ پر فیدہ اب یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو پہلے دن میں حاصل نہیں ہوا صحابہ کو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھنے کے بعد محبت ایک چنگاری صحابہ کے دل میں روشن ہوئی بھیڑک اٹھی اب یہ ایک تدعہ تھی مولنا جامی رحمت اللہ علیہ کا اس پر وہ کلام ہے کہ عشق اول دردل معشوق پیدا میشوت تانا سوزت شمع کہہ پروانا شہدہ میشوت آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عشق تو معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب تک شمع نہ جلے آپ نے کبھی دیکھا کہ پروانے آ کے جل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ آئی کہ وہ شمع ہیں تو صحابہ کو پروانا وار جو عشق ہوا ہے وہ بعد میں ہوا ہے جقیناً ایسی ہی ہے اور صحابہ کو پھر جب عشق ہو گیا تو ایسا عشق ہوا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات نہ پسند آئی نہ ان کے سامنے تھی چاہے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں کہ انہیں سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو بہت سی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے صحابہ کہتے تھے اللہ هو رسول هو عالم تھوڑا سا وہ ارشاد فرمائے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے اس میں کیا کیا کرتے تھے کہ ان کے وضو کا پانی بھی جاتے اب مختلف ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ حجت الویداء کے موقع پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں ہر صحابی اس بات کی جلدی کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارک سے جو پانی ٹپک رہا وہ میں حاصل کر رہا ہوں دوسری صحابی اس کوشش میں ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں جو پانی انہیں مل رہے ہیں اپنے جسم پر اسے مل رہے ہیں اب صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فطرت طبیعہ کے مطابق ٹھیک ہے جیسے پسینے کا آ جانا اسی طرح بہت سی مرتبہ آدمی کو فطرت پسینہ آ جاتا ہے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے ان کو بھی لے لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالق آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا اور آپ نے فرمایا کہ اسے کہیں دفنا کے آ جاؤ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا اور چلے گے اور خود خون پی لیا آپ نے پوچھا واپس آنے کے بعد کہ تم نے خون کو کہاں چھپایا آپ نے فرمایا کہ میں نے چھپا دیا بڑی محفوظ جگہ پر چھپا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کہیں تم نے پی تو نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تم نے پی لیا اور پینے کے بعد میں نے اس کو چھپا لیا ایسا چھپا لیا کہ اب وہ نکل نہیں سبگتا اب بعض رواجے کہتے ہیں کہ اس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو قوت تھی جو شجاعت تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اور اس خون کا نتیجہ تھا اس پہ سرکار نے دعا دی تھی نا تو مفتصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اس کا مفہوم تقریبا یہی بنتا ہے کہ جس نے میرا خون کو پی لیا جھنم کی آگ تقریبا اس پہ حرام ہے یعنی گوئے کہ وہ آپ کے وجود کا ایک حصہ بن چکا اصل یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے کہ صحابہ کو آپ کے پانی سے آپ کے وضو کے پانی سے آپ کے پسینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے بالوں کو جب بال آپ نے ترشوائے تو بہت سارے صحابہ نے ان کو اٹھا لیا ان کو تقسیم کر لیا اور اب تک وہ بہت سارے مقامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک محفوظ بھی ہیں ترکیہ میں اور بہت سارے مقامات محفوظ بھی ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ عشق ایک انتہا ہے جس انتہا میں آپ نے مکمل اپنی عاشق کو آپ نے آپ کو تابع کر دیا پھر سم ٹائم اس کو ہم کلاسیفائیڈ کر لیتے ہیں ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی عشق مجازی میں تو جو عاشق ہے وہ معشوق کی ذات میں بعض اوقات گم ہو جاتا ہے لیکن جو عشق حقیقی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ماورا ہو کے اللہ تعالیٰ کے پھر جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ حسنہ ہے آدمی اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے اور ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے سب بھی کچھ وہی نظر آتا ہے مفتی صاحب بتائیے کہ لوگ اتراز کیوں کرتے ہیں اس لفظ پہ حالانکہ ہماری درسگاہوں میں ہمارے ٹیچنز سے ہم نے بھی یہ بارہا سنا ہے کہ یہ شہر ہے تو اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے تو عشق مجازی کے مطابق ایسے تشریح کر لیں عشق حقیقی کے مطابق ایسے کر لیں تو اس لفظ عشق پہ کیوں اتراز کرتے ہیں بہت سی مرتبہ اتراز کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا قرآن نے لفظ محبت استعمال کیا لیکن ہم دیکھیں قرآن کی جو تفاصیر ہیں جو احادیث ہیں یہ جو صوفیانہ کلام ہے اس میں بہت سی مرتبہ ہمیں سمجھانے کے لیے عشق لفظ ملتا ہے علم اقبال رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے تو علم اقبال رحمت اللہ علیہ اور جو دیگر صوفیاء ہیں انہوں نے مختلف مقامات پہ لفظ عشق کو استعمال کیا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عشق ایک ایسا مقام ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے اور جب وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی حاصل کر لینے کے بعد آپ ایک انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور گویا کہ ایسا ایسا آپ اپنے مقصود کو پہنچ چکے ہیں سبحان اللہ ڈاٹ صاحب یہ ارشاد فرمائیے اللہ رسول کے عشق کی ابتداء کیسے ہوتی ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ جو شریعت کا علم ہم تک پہنچا ہے اس کے دو حصے ہیں اس میں ایک علم نبوت ہوتا ہے اور ایک نور نبوت ہوتا ہے علم نبوت تو کتابوں کے ذریعے ہم درسگاہوں میں مدارس میں پڑھتے ہیں اور کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے دوسرا ہوتا ہے نور نبوت جو کہ سینہ در سینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کے اندر منتقل ہوا اور صحابہ سے آگے پھر امت کے اندر منتقل ہوا جو صوفیہ کے صلاح سے لے ہیں سبحان اللہ فارسی سے آپ کا بھی شگف ہے ایک شعر پیش کروں جی جی وہ کسی کا کلام میں نے دیکھا کہ این مدرسہ نیست جائے آواز سبحان اللہ بھئی یہ آواز والا مدرسہ نہیں ہے سبحان اللہ می رسد اینجا سینہ بسینہ راز یہاں تو راز سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں سبحان اللہ تو وہ جو راز سینہ سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں اس میں صوفیہ کے ہاں بیعت کا ایک تصور پایا جاتا ہے سوفیہ اکرام اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد وہ نور پھر ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے اور انسان کا دل بنتا ہے جب انسان کا دل بنتا ہے تب اس کی اوپر شریعت کی بہت ساری باتیں کھلتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے بیعت کا طریقہ ہے اب بہت سارے حضرات بیعت کی اوپر اتراز بھی کرتے رہتے ہیں کہ بیعت تو ثابت نہیں ہے حالانکہ یہ انتہائی تعجب کی بات ہے بیعت کی مختلف قسمیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور مختلف قسم کی قسمیں ہیں میں یہاں پر آپ کو وہ بیعت جو صوفیہ کرام اپنے مریدوں کو کرتے ہیں اس کی آپ کو ایک قرآن کریم سے 28 فاہ پا رہا ہے وہاں پہ سورہ ممتہنہ کا جو آخری رکوع ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت ہونے کیلئے ہیں تو آپ ان کو بیعت کا لیا کریں باتیں ہیں ان باتوں کی ان کو بیعت کا لیا کریں اب یہ بیعت جہاد نہیں ہے یہ بیعت خلافت نہیں ہے اس کو بیعت تقوی بھی کہہ سکتے ہیں بیعت آمال بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سعی بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کی ایک پوری جماعت تھی اور وہ ساری کی ساری جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر انہیں بیعت کیا بہاری کی پہلی جلد میں اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ بیعت کے اندر پھر ایک اور بعض حضرات اس پر بات کرتے ہیں وہ بھی تاجب کی ہے کہ بیعت جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے اس میں بعض اوقات تو ایسی بیعت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو کچھ کرنے پر بھی بیعت فرمایا اور بعض اوقات یہ فرمایا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ مجھ سے بیعت کرو یہ نہ کرو یہ نہیں کرو تو یہی صوفیہ کئی ہم بیعت ہے تو جب یہ بیعت انسان ہوتا ہے تو اس سے عشق کی جو چنگاری ہے وہ اس کے دل میں پھر منتقل ہوتی ہے اور جب وہ منتکل ہوتی ہے تو پھر آگے تو پھر اس کا بہت لمبا سفر ایک تو اس میں یہ بات تھی کہ جو بیعت کا پورا سلسلہ ہے اس سے یہ سارا نور منتقل ہوتا ہے اور اس سے ابتدا ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جب یہ عشق کی چنگاری محبت کی چنگاری آ گئی تو انہوں نے پھر شریعت پہ ایسے چلے کہ انہوں نے چل کے دکھایا ایک تو ہے فرض کام ایک تو ہے واجب کام جو کہ ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی انہوں نے صحابہ نے اس کو کیسے مان کے دکھایا میں آپ کو کچھ اس کی جھلکیاں ارز کرتا ہوں ایک تو جیسے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے یہ تو ہم سب آپ جانتے ہیں ایک آپ کو میں حدیث سناتا ہوں ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا ہے کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں آپ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے فرماتے ہیں اجلسو بیٹھ جائیے اب آپ نے ان صحابہ کو فرمایا جو مسجد میں کھڑے ہوئے تھے وہ صحابی ابھی مسجد سے اندر لاخل ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے کان میں پڑا بیٹھ جائیے ادھر ہی بیٹھ کے اگر میرے جیسا کوئی شخص ہوتا تو آج کے زمانے میں اگر آپ مجھے کوئی حدیث بات ہیں بتائیں تو میں آگے دس باتیں کروں گا میرا تو دل صاف ہے میری تو نیت اچھی ہے اللہ تو دل کو دیکھتا ہے اور مجھے تو نہیں کہا یہ تو اس کو کہا ہے صحابہ میں ایسی بات نہیں تھی وہاں تو قرآن کا حکم آ گیا نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا اب تو ان کا سر جھک گیا وَاقَالُوا سَمَيْنَا وَاَتْوَانَا اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جو اور بھی دلچسپ ہے آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبی میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں اجلسو بیٹھ جائیے مسجد کی دیوار اتنی اونچی نہیں ہے ساتھ بزار ہے اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رفی اللہ تعالیٰ نے باہر بزار میں کھڑے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹھ جائیے وہ بزار میں وہاں سنتے ہی بیٹھ سبحان اللہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے اور صحابہ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں عبداللہ بن رواحہ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن رواحہ باہر تھا اس نے آپ کی آواز سنی وہ باہر وہاں بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا دی اور دعا سنے یا اللہ عبداللہ کی جو اطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ ہے اس کو اور بڑھا دے اور پھر یہی وہ صحابی عبداللہ ہے کہ جب غزب موتا ہوتی ہے اور اس میں یہ مسلمانوں کے جس میں تھوڑی سی مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے یہ تین ہزار کے آس پاس حدیثوں میں آتا ہے اور دو لاکھ کے آس پاس کفار ہوتے ہیں جو آج کل ہمیں عقل میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک بندے کے ایک ون آن ون تو مقابلہ ہو سکتا ہے ایک کے مقابلے میں کیسے ایسے ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے پھر امیر مقرر ہوئے تھے جب پہلے صحابی شہید ہوئے پھر دوسرے غالبن شہید ہوئے تو یہ عبداللہ بن رواحہ تو اس میں گزارش یہ ہے اور پھر بیعت ہونے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کہ جب انسان بیعت اللہ کی محبت اللہ کا عشق اس کے نبی علیہ السلام کی محبت ان کا عشق اور شریعت پہ چلنے کا پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے میں ایک شیر لکھ کر بلائیا ہوں جی پلیز تو حضرت بہور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دے مننے عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سین تلواراں کھننے سبحان اللہ جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اس سے بننے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ بننے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سچا عشق ہوتا ہے وہاں پھر کیوں اور کیسے نہیں ہوتا ایک تو یہ بات اور ایک دوسری بات اگر آپ اجازتیں ہیں تو مختصر میں ارز کروں کہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں ہمارے لئے اس لیے بھی مشکل ہو گئی ہیں کیونکہ ہم لوگ دین کو اپنی اکل اور فہم اور لوجک کے ذریعے پرکھنا چاہتے ہیں جبکہ دین نام وحی کا جہاں انسان کی اکل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے انسان اس کو اپنی اکل کے ترازوں میں نہیں پرکھ سکتا اگر پرکھے گا غلطی کھائے گا ٹھوکر کھائے گا یہی کام ابلیس نے کیا کہ اس نے اللہ کی حکم کو اپنی اکل سے اور لوجک سے سمجھنے کی کوشش کی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں یہ تو مٹی سے بنا ہے اور وہ مردود ہو گئے اور قیامت تک کے لئے اللہ نے اس کو اپنے ہمیشہ کے لئے اپنے دربار سے نکال دیا ایک روایت جو تفسیر عزیزی میں ہے اور شیخ شہاب الدین صحروردی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھی ہے بعض محدثین نے اس کی صحت پر کچھ کلام کیا ہے مگر مضمون اس کا برحق ہے اور بہت سے رہاکابر نے اس کو نقل بھی کیا ہے تو یہ بہت اہم روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اکل کو پیدا کیا اکل اکل کو پیدا کیا جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں یا اس کو لوجک کہہ لیں اور اس کے سو حصے بنائے ایک حصہ ایک طرف کر دیا اور ننانوے حصے ایک طرف کر دیا ایک حصہ پوری کائنات پر تقسیم کر دیا اور ننانوے حصے اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اب اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سنت کے بارے میں میری اکل میں نہیں آتا تو ہم صحیح بولیں گے کہ تمہارے اسے میں اکل کتنی آئی ہے کہ تمہیں سنت کو سمجھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے تھا ناظرین گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عشق کی انتہا کیا ہے عشق کی آغاز پر تو کچھ کفتگو ہو چکی کہ بیعت سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے عشق کی انتہا سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہم اس سے متعلق روشنی لے سکتے ہیں قرآن پاک نے مختلف مقامات پر شہرِ صدر کا تذکرہ کیا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ جی جی اللہ تعالی اسلام کی لیے ہمارے شہرِ صدر فرما دیتے ہیں ٹھیک جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شہرِ صدر فرما دیتے ہیں اس کا شہرِ صدر فرما دیتے ہیں ٹھیک ہوگی اسی طرح سورة زمر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِرْبِی ٹھیک ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے شہرِ صدر کر دیا تو گویا اسلام کے لیے اس کی دل کو کھول دیا اور نورِ اسلام اس میں آ چکا بلکل ٹھیک اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے اِتَّقُوا فَرَاسَتِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ مومن کی فراست اور حکمت سے ڈرئیے کہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے کسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ مومن کی فراست کا ایک ایسا لیول آتا ہے اللہ تعالی کی قربت کا شہرِ صدر کا حکمت اور فراست کا کہ وہ ایک سورا سے کبھی دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا اس سے کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اب ایزے انسان تو یہ سب غلطی کے واقعے ہیں لیکن چلتے چلتے جب آپ عشق ایک ایسے لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو شہرِ صدر ہو چکا اور آپ نے محبوب جس سے آپ کو عشق ہے اس کی آپ نے اس کو آپ نے آپ نے اس کے سرنڈر کر دیا اس کی رائے کو آپ نے رائے بنا لیا ایسی صورت میں گوئے کہ آپ نہیں چل رہے وہ چل رہا ہے وہ آپ کو چلا رہا ہے لوگوں کے دل میں ایک خیال آ سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ کیا صحابہ میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں سر اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی و ادمعین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ایسا بھرا ہوا تھا کہ اس کی ہمیں مثالیں بڑی مشکل سے آج کل مل پاتی ہیں صحیح بہت سی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم فرمایا کہ ابھی آپ میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں فلا مقام کی طرف آپ مجھے چھوڑ دو میرے شہر کو چھوڑ دو میری مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دو صحابی کہتے ہیں کہ میرا عشق نبی کی وجہ سے ان چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا لیکن چونکہ آپ کا حکم آ چکا ہے اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق تابع ہے لہذا اس عشق تابع ہونے کے نتیجے کے طور پر میں ابھی ان تمام چیزوں کو میرا دل چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا لیکن حکم کے نتیجے میں میں ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنایا انہوں نے مدینہ سے باہر چھوڑنے آئے اس موقع پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عابدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی تو نہیں کر رہا لیکن آپ کے حکم کے تابع ہو کر عشقی روشنی میں میں جا رہا ہوں حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو غدیر خم کی وادی میں آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک بلند فرمایا اور ایک کلام فرمایا جو بڑا مشعور ہے من کنتو مولاو فحض علی ان مولاو کیا وہ اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے یقینا اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین اور خاص کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہمارے جو صوفیہ کے مختلف سلاسل ہیں وہ وہیں پہ جا کے جمع ہوتے ہیں چاہے صوفیہ ہے چشت ہے چاہے سہروردی ہے چاہے قادری ہے چاہے کوئی بھی سلاسل ہیں وہ تمام کے تمام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ممبا اور مرکز بنا دیا کہ وہیں سے اس سلسلے کی بیعت کی عشق کی مختلف شاخیں پھوٹ رہی ہیں اور کسی ایک میں ایڈجیسٹ ہو رہا ہے کوئی دوسرے میں ایڈجیسٹ ہو رہا ہے اصلاح میں مختلف صحابہ کی مختلف شانیں ہیں اب یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان ہے کہ اللہ تعالی نے اصلاح کے بیعت کے نور نسبت کے اور بہت سارے طریقوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کر دیا اور یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں سبحان اللہ دار صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس کو یہ نور شرع صدر کی نعمت مل جاتی ہے کیا وہ دوسروں کو اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے سر جی بالکل اس کے بارے میں صوفیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں اصل میں بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ نور نبوت ہوتا ہے جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے وہ ایک فیض ہوتا ہے جو باطنی نسبت ہوتی ہے ایک فیض ہوتا ہے اور اس کے بارے میں صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قل مبارک پر آتا ہے سبحان اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قل مبارک سے وہ شیخ جو آپ کے پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کے قلب پر آتا ہے اور ان کے قلب سے مرید کے قلب پر آتا ہے یہ فیض کا طریق اب اس کی اوپر کچھ روایات بھی میں نقل ارس کر دیتا ہوں تاکہ بعد مزید واضح ہو جائے تو جب پہلی وحی کا وقت آتا ہے اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پڑھئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ماں آنا بھی قارین میں سبحان اللہ پڑھ نہیں سکتا میں قاری نہیں ہوں پڑھنے والا نہیں ہوں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تو روایت میں آتا ہے اور یہ روایت سعی بخاری سعی مسلم دولوں میں آتی ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہیں تو اب تو بخاری مسلم کا حوالہ ہے دونوں میں یہ روایت موجود بھی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے ایسے سبحان اللہ پڑھ کر رہ پڑھی ہے آپ نے پھر فرمایا پھر جبریل علیہ السلام نے حضور کو پکڑا اور زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا پھر فرمایا پھر حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا تین دفعہ یہ واقعہ ہوا تیسری دفعہ جب ایسے پکڑ کے زور پکڑ کے پھر چھوڑا اور پھر فرمائے ایک قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر قرآن کریم آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور اکرآن بسم ربی اللہ خلق جو شروع کی آیات ہیں وہ نازل ہوئیں تو یہ آخر دبانا کیا تھا اور دبانے سے وہ کیا چیز منتقل در سب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں میں نے بھی تھوڑا پڑھا ہے ان کو توجہ تو کیا اس کو ہم توجہ کہہ سکتے ہیں توجہ بھی اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس میں بعض بزرگان دین کے ہاں ایک تصرف ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے تصرف روحانی مرید کی حالت سب کچھ اللہ کی دین ہوتی ہے دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے ان کے تصرف سے یا ان کی توجہات سے بھی اکثر مرید کی حالت بدل جاتی ہے پھر تصرف اور توجہات کی اوپر پھر صوفیہ کا کلام ہے بعض وقت وہ بہت مضبوط ہوتی ہے بعض وقتی طور پہ جیسے انسان تندور کے قریب کھڑا تو اس کو گرمی آتی رہتی ہے تھوڑا سا دور چلا جائے گا تو وہ گرمی ختم ہو جائے گی تو کسی مرید کی حالت بہتر نہیں ہو رہی ہے اور بزرگ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اور وہ توجہ ڈالتے ہیں تو توجہ ڈالنے سے مرید کی حالت بہتر ہو سکتی ہے مگر اصل میں تو مرید مجاہدہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے شریعت پر چلنا ہے دین پر چلنا ہے یہ چیز بھی ایک اس کی مددگار صوفیہ نے لکھی ہے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے ناظرین گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے ان شراح صدر کی ابھی آپ بات کر رہے تھے تو اس کے کتنے طریقے ہیں کن کن طریقوں سے بندے کی شہر صدر ہو سکتی ہے گزشتہ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جو شہر صدر اور ہدایت کو ڈسکس کر رہی ہیں اس کا تذکرہ کر رہی ہے اس کے صوفیہ نے تین طریقے لکھی ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائے راست انبیاء کرام علیہ السلام کے سینے کو کھولتے ہیں اس کا شہر صدر ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور بہت سی مرتبہ یہ باطنی تو ہوتا ہی ہے اور انبیاء کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ظاہری طور پر بھی ہوا آپ کے دل کو نکالا گیا اور پھر بعد میں صحابہ نے دیکھا کہ اس پر سٹیچنگ ہوئی تھی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہی چیز شفٹ ہو رہی ہے صحابہ کو یہ نور نسبت صحابہ کو شفٹ ہو رہا ہے اور صحابہ کا شہر صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے ہو رہا ہے اور صحابہ اپنی تمام چیزوں کو جیسے ہم نے من کن تو مولا اف آزا علیہ اور مولا کی بات کی ہے جیسے وہ نور نسبت آگے چلا وہ سلسلے آگے چلے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دوسرے سٹیپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس سے وہ شہر صدر اور اس کے طریقے صحابہ کو شفٹ ہو رہے ہیں اور بہت سے مواقع پر صحابہ نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے تابع ہو کر اس لیے ان کا سینہ کھل گیا تھا اس بات پر جو آپ سبحان اللہ اب تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بعد آگے پھیل رہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سلسلے آگے پھیلے اور چلتے رہے ایسے بہت سارے صحابہ ہیں ان کے مختلف اعتبارات سے مختلف سلسلے ہیں جو اب تک چل رہے ہیں اب بنجادی طور پر یہ جو شرح صدر ہے یہ صدر ہمارا سینہ ہے اور اس کے اندر ایک اہم چیز ہے دل سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار خوب توجہ سے سن لیجئے جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے دل ہے جو جسم کا بادشاہ ہے باواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا توجہ سے سن لو وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے تو قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کے طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ ظاہری جو نمود و نمائش ہے اس کے علاوہ آپ اپنے دل کے بنانے کی فکر کریں اور دل کو نور نبوت سے آشنا کریں اور دل کو عشق نبوت سے آشنا کرتے ہوئے دل کو احکام نبوت کے تابع کر دیں اگر آپ کا دل نہیں مانے گا تو ظاہری طور پر منافقین کی طرح ان سیدوں کا فائدہ نہیں جب حقیقی معنی میں وہ آپ کے دل میں رچہ بسا نہ ہو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے دل پر محنت کریں اور دل کو نور نبوت سے اور عشق نبوت سے مزید آشنا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ڈاٹ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام ہے کہ اے مرگ سہر عشق از پروانہ بے آموز کہ اے صبح کو اٹھنے والے پرندے عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ کہ آن سوختارا جان شد و آواز نعمد کیوں اس سوختہ نے اس جلے وے نے اپنی جان تو دے دی ہے آواز نہیں اس کی باہر آئی تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عام آدمی اس سے کیا لیسن لے کیا سبق سیکھے اسے اس میں بھی صوفیہ کرام کی تعلیمات بہت واضح ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب صوفیہ کرام کی اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے اس کا تعلق چکھنے سے ہے اور کتابوں سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جب ایک آدمی باقاعدہ بیعت ہو ذکر کرے پھر اس کو صوفیہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ونہا پھر ذہن میں اعتراضات ہوتے ہیں پھر صوفی جس مقام پہ پہنچ کے وہ بات کرتا ہے تو دوسرے بندے کا کیونکہ وہ مقام نہیں ہوتا اس لیے اس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کو ایک حدیث ایک نکل کرتا ہوں اس حدیث اس کو امام تخاوی نے اور امام تبرانی نے نکل کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے بلکل دونوں حوالے میں نے آپ کو ارز کر دیئے مشہور واقع ہے اور اس کی صوفیانہ تشریح میں توڑی ارز کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہے جی 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 اور وقت گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا حضرت علی نہیں اٹھا رہے صحیح کہ کہیں میری وجہ سے آرام میں خلل نہ ہے اب یہ عشق کی باتیں ہیں عام آدمی ہوگا تو اعتراض کر دے گا کہ اثر کی نماز فرض نماز قضاء ہو رہی ہے اور آپ قضاء کی نماز کیوں نہیں آپ نماز کیوں قضاء کر رہے ہیں حضرت علی نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اٹھا لیا تو آرام میں خلل رہے گا اور صوفیانہ تشریح یہ ہے کہ اگر اٹھا لیا تو کسی اور کی گود میں جا کے آرام کر لیں گے سبحان اللہ سوفیانہ تشریح ہے تو میں کیسے میں اب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں علی نماز پڑی حضرت علی فرماتے ہیں نماز تو نہیں پڑی اب اب روایت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ سے کہ اللہم انہو کان فی تاعت دیکھا وطاعت رسولک سبحان اللہ یہ تو آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھے اطاعت اور فرمبرداری میں لگا ہوا ہے حالانہ نبی علیہ السلام تو آرام کر رہے ہیں سبحان اللہ اس میں لگا ہوا ہے سورج کو حکم دیا اس سے مراد اگر میں ایسے سمجھوں کہ عشق جو ہے یہ بہترین اطاعت ہے جی بہترین اطاعت اور سورج کی کیا مجال سبحان اللہ مصطفیٰ پکارے اور سورج واپس نہ آئے اور سورج کی طرف پھر دعا مانگتے ہیں بری روایت ہے سورج دوب چکا ہوتا ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے سورج واپس آتا ہے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سورج ایسے واپس آ رہا تھا جیسے کسی نے ڈوریاں اس کو ڈال کے ایسے سورج کو واپس کھیں اور اندھیرہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں پہ ہم نے روشنی نظر آئی تو سورج واپس آ جاتا ہے اور سورج واپس حضرت علی پھر نماز پڑھتے ہیں اچھ اس میں ایک اور لطیف نقطہ جو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور جب اگلے دن طلوع ہونے کا وقت ہو تو اللہ سے اجازت مانگتا ہے اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے انقریب وہ وقت آ جائے گا کہ سورج کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی تو جب سورج اس دن بھی غروب ہوا تو وہ اللہ کے سجدے میں چلا گیا اب صوفیانہ بات یہ ہے کہ جب اس کو حکم ہوا کہ واپس نکلو تو شاید سورج نے اللہ سے پوچھا ہو کہ یا اللہ یہاں تو میں تیرے سجدے میں پڑھا ہوں اور وہاں مجھے تیرے نبی بلا رہے ہیں تو اللہ نے پھر فرمایا ہوگا کہ دیکھتا نہیں میرا محبوب بلا علی کو نہیں دیکھا علی کو نہیں دیکھا کہ گود میں سر تھا اور میرے نبی کو نہیں ہو اور سورج کو حکم دیا اب دیکھیں یہ صحیح روایت ہے تو اس میں ایک بات میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ عشق کی باتیں ہیں اور یہ جو سفر سے گزرتا ہے اس کی اوپر یہ راز کھلتے ہیں کہ صوفیاء بات جو اتراز ہوتے ہیں وہ اتراز اس مقام پہ نہ پہنچنی کی وجہ سے ہوتے ہیں نیچے کا بندہ ہمیشہ اوپر پہ میٹرک کا بندہ پی ایش ڈی پہ ہمیشہ اتراز کرے گا تو باہیزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیس سال اللہ کی تلاش میں نکلا اور بیس سال تک اس کو تو نہیں پایا جہاں دیکھا اپنے آپ کو ہی دیکھا اور جب بیس سال کے بعد میرا عشق پکا ہو گیا اور واصل ہو گیا اب جب میں نکلتا ہوں اپنی تلاش میں تو اب مجھے ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے سبحان اللہ ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ عشق شدید محبت کو کہتے ہیں اور یہ شدید محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو یہ کیا ہی بڑی نعمت ہے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا سرکار کے وضو کا پانی پی جاتے آپ کے موہ مبارک آپس میں تقسیم کر لیتے آپ کے ناخن مبارک اور پسینہ مبارک لوگوں نے توشہ آخرت سمجھ کر سنبھال لیے آپ صاحب شرح صدر ہیں اور صاحب شرح صدر قرآن کے مطابق اللہ کی طرف سے صاحب نور ہوتے ہیں کسی ایسے کو دیکھنے سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ایسے لوگوں کی صوبت سے جب انسان خود صاحب شرح صدر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی انتہا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ان شرح صدر کے تین طریقے بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر فرمائی اور اسی لیے آپ کو سراج منیرہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شرح صدر فرمائی اور اسی لیے انہیں اصحابی کا نجوم فرمایا صحابہ سے آگے بعد میں آنے والے لوگوں کی شرح صدر ہوئی مولانا ہی کے ان اشار پہ ناظرین میں ختم کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو عشق لوگوں میں مشہور ہے یہ عشق تھوڑا ہی ہے یہ فساد تو گندم کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ بھئی میرے تو یار کا خیال بھی حضرت خلیل اللہ جیسا ہے وہ دوست صورتن تو بت ہے لیکن اس کے اندر جو مانی ہے وہ بتشکن ہے آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں شکر ہے کہ ایک اس جیسا مل تو گیا میں تو اس کے خیال میں تھا اس کے خیال نے مجھے اللہ کے خیال تک پہنچا دیا ناظرین نیسی کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنے مذبان کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ